اسلام علیکم میں ہوں سارا خان امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بلکل قریب قریب ہے تو رمضان میں اکثر سہری میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کبھی کوئی سبزی سالن وغیرہ پراتھوں کے ساتھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تو اس کے لیے میں چھٹ پٹ سے تیار ہو جانے والی ایک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کا ذل کرتا ہے چھٹ پٹ کوئی چیز کھانے کو اور گھر میں کوئی سالن کوئی سبزی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو آپ پٹا ہٹ سے دو تین پیاس کاٹیں یہ دیکھیں میں نے دو تین کمچ تیل لیا ہے اس میں میں نے یہ تین پیاس جو ہیں وہ نورمال سلائسز میں کٹ کر کے ڈال لیے ساتھ ہی میں نے ایک ہری نسپی ڈال لیے جب ان کو بہت 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 ڈاک کلر نہیں کرنا تھوڑا سا ہی ان کو ساوٹے کریں گے اب تین ہی میں نے ٹیمارٹر لے کے سلائسز میں کٹ لیے ان کو بھی ڈال رہیں گے بہت ہی چھٹ پر تقریباً پانچ مینٹ میں یہ دیشپیو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے بہت اچھی لگتی ہے چھپاکی کے ساتھ اچھا تھوڑا سی شملا مرز جو ہے یہ میں ڈال رہی ہوں یہ ایک ادب شملا مرز سے چھوڑے سائز کی اگر شملا مرز نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ ہری مرز کی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مسنا نہیں ہے اس کے ٹیسٹ میں اب میں اس میں مسائلے آئٹ کروں گی اس میں دو ہی مسائلے جائیں گے آدھی چمچ میں چھوٹی نمک ہی ڈال رہی ہوں تو آپ ہردیز آئی تک ڈال سکتے ہیں اور آدھی چھوڑی کمچ میں سوچ مشکہ ہو رہی ہوں اس میں اور کوئی مسائلہ میں جائزہ بہت ہی سنس پر یہ رکھ کنتی ہے اور مرکڑ تیار ہو جاتی ہے اب یہ مسائلہ مکس کر کے اسے میں دمتے رکھیں گے صرف دو مینٹ کے لئے کیونکہ یہ سب یہاں خڑی خڑی بڑا اچھا فلیور دیتی ہیں اسے میں دمتے رکھ دیتی ہیں اب دیکھیں یہ سبزی جو ہے بہت ہی بہت ہی بزر کیس میں سے خوشبو آ رہی ہے اچھا رمضان میں ایسا ہوتے ہیں سہری کے نائم کبھی سالن نہیں ہوتا یا کوئی سبزی دال نہیں ہوتی تو آپ جھٹ پٹ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں یہ تقریباً پانچ منٹ میں ریڈی ہوتی ہے اور پراتھے اور چپاتھی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے اب میں آپ کو یہ ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی فیور سہری کے لیے جھٹ پٹ آپ کو ایک سبردستی سبزی ہم نے بنانا آج بتائی ہے میں امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی اور یہ بہت ہیلتی ہے کیونکہ اس نے ہم نے آئل کا بھی بہت استعمال کیا ہے اور سبزیوں کو ہم نے زیادہ نہیں گلایا ان کا ٹیسٹ بلکل اور ان کی جتنی بھی اس میں فلیورز ہیں وہ بلکل برقرار رہتے ہیں تو انشاءاللہ اور بھی جیسے جیسے رمضان کے حوالے سے ہم آپ کو دیتے جائیں گے آپ ان کو بہت زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کی کوئی بھی فرمائش ہے افتاری یا سہری کے مناسبت سے تو آپ ضرور ہم سے وہ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ریسپی کے ساتھ آئیں گے اللہ حافظ